آپ نے سنا ہوگا جملہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں آنکھیں جو ہیں وہ بڑی نعمت واقعی ہیں اور ان آنکھوں کو ہم پروٹیک کرتے ہیں گلاسز کے ذریعے سپیکٹیکلز کے ذریعے چشموں کے ذریعے دھوپ کے چشمے سنگلاسز فیشن بھی ہیں اور آنکھوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اب سنگلاسز دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے والے تمام افراد مرد خواتین بچے وہ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آلودگی سے بچیں الٹرا وائلٹ ریس جو ہوتی ہیں ان سے بچیں اور ظاہر ہے ایک بہترین ذریعہ ہے اس چیز سے بچنے کا لیکن کیا ہر قسم کے سنگلاسز پہنے جا سکتے ہیں اور کیسے یہ تیہ کیا جائے کہ کونسا میاری سنگلاسز ہیں کونسے غیر میاری سنگلاسز ہیں کیا ایسا تو نہیں کہ ہم جو سستے سنگلاسز لے رہے ہوتے ہیں ان کو پہننے سے ہماری آنکھوں کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہوں یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں اور اس کے لیے ہم نے کچھ سنگلاسز بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آئے سپیشلس ہیں ڈاکٹر تاہیر مسود صاحب سلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سنگلاسز پہنتے ہیں میں بالکل پہنتا ہوں مجی آپ کون سے پہنتے ہیں اور کیسے سیلیکٹ کیے ہیں اس پر ہم بعد میں آئیں گے پہلے ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ کیا ہر سنگلاسز جو پہنے جاتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں یا کچھ نقصاندے بھی ہوتے ہیں تو سنگلاسز جو ہیں اس پہ آپ نے دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہے ایک تو اس کا ایک ٹنٹ ہوتا ہے ایک شیڈ ہوتا ہے اور کچھ آپ نے دیکھو گا بعضوں میں گری شیڈ ہوتا ہے یا بلو ایش ٹنج ہوتا ہے یا گرین ایش ٹنج ہوتا ہے اور اسی طرح سے کچھ لائٹلی کلرڈ ہوتے ہیں کچھ ڈائرٹلی ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آپ کی جو ہے بہت برائٹ لائٹ جو ہے اس سے تو آپ کو پروٹیکٹ کریں گے لیکن جو یو وی پروٹیکشن ہے الٹرا وائلٹ پروٹیکشن ہے اس کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھیں کہ الٹرا وائلٹ ہے کیا اور یہ جو ہیں لنزز کیا کر رہے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور الٹرا وائلٹ ہم اس لئے گھبراتے ہیں کہ وہ ہائی انرجی جو ہے وہ الیکٹر میننٹ ویوز ہوتی ہیں اور وہ آنکھ کے اندر اگر جائیں تو وہ نقصان دیتی ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ الٹرا وائلٹ سے بچاتا ہو ہمیں چشمہ اور کیا اس کے اندر کالیٹی ہونی چاہیے ایک اور ہوتا ہے جو پولرائز ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ کو گلیر جو ہے اس کو کم کرتے ہیں لیکن میڈیکلی دیکھا جائے تو الٹرا وائلٹ جو ہے مینلی اس سے پروٹیکشن ضروری ہے اچھا اب کیا کسی چشمے کو دیکھ کر یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اس میں جو پلاسٹک یا گلاس لگاوا ہے وہ الٹرا وائلٹ سے پروٹیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں نہیں اس کو دیکھ کر نہیں پتہ لگ سکتا اچھا تو ایک ویسے ایک ہوتا ہے یو وی 400 جیسے کہتے ہیں کہ اپ ٹو 400 نینو میٹرز جو ویو لینکھ ہے کہ وہ پروٹیکٹ آپ کو جو ہے لکھا ہوا ہوگا اس میں کچھ سنگلاسز میں نے دیکھئے ہیں اس کو پروٹیکشن سٹکر سے لکھا ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ جیسے ہم نے یہ کچھ سنگلاسز لیے ہیں اور یہ مختلف جگہوں سے لیے ہیں کچھ سستی جگہوں سے لیے ہیں کچھ تھوڑی بہتر جگہوں سے لیے ہیں اکثر آپ جاتے ہیں مارکٹ میں تو بڑے اچھے دکھنے والے اور بڑے سستے سے سنگلاسز مل رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم خرید بھی لیتے ہیں معنی بھی خرید دیں بہت مرتبہ تو وہ ہم انیلیسز کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے جیسے مثال کی طور پر یہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ اس قابل ہے کہ اسے پہنا جائے اس کا جو آنسٹ آنسری ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ بالکل کچھ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کچھ نہیں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جتنے بھی اچھے آپٹومیٹرس ہیں آپٹیشنز ہیں اس شہر میں ان کے پاس وہ لینزو میٹرس سپیکٹر میٹرز ہوتے ہیں اور انہوں نے سمپل اس میں رکھنا ہے اور آپ کو اس پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یوی پروٹیکشن ہے اور کتنے پرسنٹیج ہیں تو پھر وہ مشین ہمیں منگوا لینے چاہیے تھی بس آم لوگوں کے پاس تو نہیں آویلبل لیکن شہر میں اچھے آپٹیشنز کے پاس موجود ہوتی ہے اور اسی طرح کچھ آئی سپیشلس ہیں ان کے پاس بھی موجود ہوتی ہے ایک اور سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے لیکن وہ بھی گھر میں آپ نے کہا ہے یوی فلیش لائٹ ایک ہوتی ہے تو اگر آپ کوئی نوٹ کرنسی کر لیں تو اس میں اکثر یوی لائٹ کے ساتھ اس کے اندر ہولوگرامز ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں چھوٹی سی مشین ہوتی ہے آپ اس فلیش کے ساتھ اپنے پاکستانی نوٹ پر بھی ہیں اگر کوئی فورن کرنسی اس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو وہ اس کی جو ایک پٹی سی ہے اور ہولوگرام وہ جو ہے وہ لائٹن اپ ہوگا تو اگر آپ اس کو اس کے نیچے رکھیں اور اوپر سے اگر آپ فلیش لائٹ کریں تو اصولاً مطلب اگر اس میں یوی پروٹیکشن ہے تو وہ پیچھے نوٹ نہیں ہوگا تو یہ ایک سمپل ٹیسٹ ہے جو آپ گھر پر کر سکتے ہیں یہ بڑا آسان ٹیسٹ ہے تو اس ٹائپ کا ہے لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ اگر آپ آپ کوئی ایک سستہ سا ایک پیر لیتے ہیں جو کہ ڈارک کلر ہے تو آپ کا وہ برائٹنس کو تو پروٹیکٹ کر لے گا اور اس سن کی برائٹنس کے نیچے آپ کی پیوپل بھی ڈالیٹ ہو جاتا ہے تو اگر اس میں یوی پروٹیکشن نہیں ہے تو وہ اصل میں آپ کو الٹا نقصان دے رہا ہے کیونکہ وہ زیادہ الٹر وائل لائٹ لائٹ جو ہے وہاں کے اندر چلی جائے گی یعنی کہ آپ سنگلاسز نہ پہنے یہ کم نقصان دے ہیں لیکن اگر آپ غلط سنگلاسز پہن رہے ہیں تو زیادہ نقصان دے ہیں کیونکہ اگر آپ سنگلاسز نہیں پہنے تو اللہ نے نیچرل ایک پروٹیکشن دیا ہوئے کہ آپ کا پیوپل جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے یا آنکھیں بند کرتے ہیں یا پیوپل نیچرلی جو ہے وہ کم لائٹ کو علاو کر رہتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگلاسز پہننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ پہن رہے ہیں تو پھر صحیح والے پہنے پھر اچھی کالیٹی کے پہنے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو میکانیزم بنایا ہے وہ موجود ہے کسی طرح سے بعض لوگوں کو بہت فوٹو سنسٹیوٹی ہوتی ہے کہ برائٹ لائٹ سے زیادہ ان کو سنسٹیوٹی ہوتے ہیں ہمارا ملک ماشاءاللہ ویسے بھی بہت برائٹ ہے دھوک ہوتی ہے ہر وقت تو یہ اچھی چیز ہے یہاں پولوشن بھی بہت زیادہ ہے تو اچھے کالیٹک سنگلاسز ہیں تو وہ آپ کو اس سے بھی پروٹیکٹ کریں گے برائٹنس سے بھی یووی لائٹ سے بھی اور بہت سے لوگ بائیکس پر ٹرائول کرتے ہیں تو کوئی دس پارٹیکل یا پتھر ایک ایسی چیز ہمارے پاس انجریز آتی رہتی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ڈرائیو کر رہے ہیں یہ ٹرک کے پیچھے تو اچانک کچھ چیز آنکھ میں تو یہ چیزیں پروٹیکٹ کریں گے اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو جیسے یہ گلاسز ہیں اس کے اندر یہ پلاسٹک لگاوا ہے پلاسٹک ہے اس میں اور یہ جو ہے یہ بھی پلاسٹک ہے کہیں شیشہ لگاوا ہوتا ہے کہیں پلاسٹک لگاوا ہوتا ہے کونسی چیز بہتے ہیں اس طرح سے ہے کہ کچھ مٹیریلز ہیں جو کہ انہیرنٹلی یو وی لائٹ کو بلوک کرتے ہیں کچھ ایسے گلاسز ہیں جو کہ انہیرنٹلی وہ مٹیریلز ایسے ہیں اور باقی جو مٹیریلز ہیں اس کے اوپر یو وی کی کوٹنگ ہوتی ہے تو یہ اصل میں ایک شعبہ ہے اور جو شہر میں اچھے آپٹیشنز ہیں وہ سارے اس چیز کو سمجھتے ہیں آپ جو گلاسز سنگلاسز پہنتے ہیں وہ کون سے ہیں میں تو میں تو بی آنسز کہ میں کچھ چیک کروانا چاہیے بلکل میں کروں گا کیونکہ ابھی اس پر بات ہو رہی تھی تو میں نے گھر سے ایک لے کر آیا دکھانے کے لیے تو بھی ارسو کیرلز کہ ہم اس کو زیادہ تو ہم اس لیے پیندر ہوتے ہیں کہ تاکہ ہمیں دھوپ سے تو بھی پروٹیکشن ہو لیکن we have to make sure کہ جو یو وی لائٹ ہے اس میں یو وی اے بی سی ویو لینکس کے بیسس پر اس کی کلاسفیکشن ہے تو یو وی اے جو ہے وہ آنکھ میں سب ساتھ پینیٹریٹ کرتی ہے وہ کیٹریٹ کاؤس کر سکتی ہے آپ کا ریٹنا جو ہے اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور اس کا کمیلیٹر وی افیکٹ ہوتا ہے اوور یئرز جو ہے آپ کو جیسے بڑھاپے میں پھر بہت سے پروبلمز ریٹنا کے ہو سکتے ہیں تو اب یہ جو یو وی ہے اس سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کے ڈھنگ کے سن بلاسز پہن لیں اور کیا طریقہ ہے کچھ اللہ نے نیچرل جو ہے وہ پروٹیکشن میں دیویا جو اوزون لیئر ہے ارث کے وہ یو وی سی کو وہ خود بلوک کر دیتی ہے اچھکا تو ویسے اوزون لیئر کا برا حال ہے بس وہ یہی ہے کہ اوزون کے لیے اسی لیے وہ اتنا ہارٹ ٹاپک تھا کچھ عرصے پہلے کہ اس میں بریکس نظر آئے تھے ان کو کچھ ارث کے ارزگیت بعض دگوں پر جو یو وی بی ہے وہ بھی کافی خطرناک ہوتی ہے لیکن فورشنٹ ہی ہمارا کورنیا اس کو کافی جو ہے فلٹر کر دیتا ہے یو وی ایج جو ہے وہ سب سے زیادہ پینیٹریٹ کرتی ہے تو کوئی ایسے سپیسیفک میجرز ہیں کچھ ایسے کام ہیں جو کہ لوگ کر سکتے ہیں جس سے ان کے لیے یہ الٹر وائلٹ پروٹیکشن جو لوگ آؤٹڈورز اصل میں کام کرتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں تو فارمرز ہیں مزدور لوگ ہیں اور بہت سے لوگوں کے شعبہ اس قسم کے کنسٹرکشن ورٹ میں ہیں تو وہ ان کو پھر زیادہ پروٹیکٹ اپ کو کرنا چاہیے اگر آپ انڈورز ہیں تو آپ کی نیچرلی پروٹیکشن ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے جیسے سنو میں ہے برف اور اسی طرح سہرہ میں تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سنو بلائننس تو ہماری جیسے آرم فورسز کے لوگ ہیں وہ نورتھ میں بعض ایسے ہماری بیٹل فرنٹس ہیں وہاں بچارے پوسٹڈ ہوتے ہیں تو ان کو بہت سپیشل کلاسز دی جاتی ہیں اس کے وجہ سے کافی پرابلمز ہو سکتی ہیں اور آنکھ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اچھا اب ایک تو وہ شوائے ہیں جو سورت سے آرہی ہیں آنکھوں میں جا رہی ہیں وہ پرابلم کریئیٹ کریں گے ایک وہ شوائے ہوتی ہیں جو موبائل فون کی ہوتی ہیں ان کا کتنا نقصان ہے وہ کونسی ہوتی ہیں تو جو ویزبل لائٹ ہے وہ الٹر وائلٹ وہی ہوتا ہے جو وائلٹ ریٹ سے لے کر وائلٹ تک تو ویزبل وائٹ لائٹ کے یہ کومپننٹس ہیں تو اس میں جو بلو کومپننٹ ہے جو اسکرین یہ جو ہے اس کے پر بہت آج کل ریسرچ ہو رہی ہے تو اب ایس ای ہیومن ریس ہم سب نے بہت زیادہ ہی ڈیوائسز یوز کرنے چھوڑ کر دی ہیں اور آج سے پچاس سال پہلے یہ موجود نہیں تھی تو ان کے الیفیٹس ابھی تک اچھی بات ہے کہ زیادہ سامنے نہیں آئے لیکن سائنٹس کو کافی وریز ہے اس کے بارے میں تو وہ بلو لائٹ کا فلٹر آپ کلاسز میں بھی ہوتا ہے بعضوں میں اور اسی طرح آپ اپنے ڈیوائسز کے سکرین پر بھی لگوا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کی مجبوری ہے کہ they have to sit in front of a computer پورے دن انہیں کام کرنا ہے ان کو تو اگر آپ 8 to 5 کام کر رہے ہیں تو آپ کو definitely اپنے آپ کو زیادہ پروٹیکٹ کریں تو جو ہے جیسے امریکن اکیڈمی افتلمالجس نے کہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بلکل آپ پکڑائیں بھی نہ ان کو دو تین سال سے کم بچے کو they should have no access to سننے جی تمام پیرنٹس تمام لوگ یہ بات بڑی کان کھول کر سننے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات بتائی ہے کہ ایک تو یہ کہ بلو لائٹ جو ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے وہ اس کے آگے بلو لائٹ فلٹر لگا دیں چاہے وہ آپ کی موبائل سکرین ہے یا کمپیوٹر سکرین ہے اس کے آگے جب آپ بلو لائٹ فلٹر لگائیں گے تو آپ کی آنکھوں کو وہ کم ڈامیج کرے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو تین سال سے کم عمر بچے ہیں انہیں کسی بھی قسم کی سکرین نہ دیں